بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یمن نے آج تک جتنے بھی حملے کیے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ملک نے اٹھ کر یہ کہا ہو کہ آج کے بعد ہمارے جتنے سیلرز ہیں یعنی جو شپ چلانے والے ہیں ان کے ساتھ جتنا کرو ہوتا ہے ان میں سے آج کے بعد کوئی بھی چاہے وہ امریکہ کا ہیں شپ یا اسرائیل کا ہے کسی کا بھی ہے ریڈ سی سے سو جا رہا آپ نے نہیں جانا اور کبھی کسی نے نہیں کہا یہ معاملہ اس طرح گو گیا نہیں گلف ویڈن اب فلپین کی جانب سے ان کے پریزیرین نے آرڈر کیا ہے آج کے بعد ہمارا کوئی سیلر نہیں جائے گا کیونکہ ان کی جان بچنے والی نہیں ہے کیونکہ اب جو مزائل لگ رہے ہیں وہ ہماری رینج میں نہیں آ رہے یعنی ہم سے سمجھ آ گئی ہے یہ بات کہ آج کے بعد ہمارے بندے نہیں بچ سکتے اب ہوا کیا ہے آج تک آپ نے جتنے بھی حملے دیکھے ہیں اب بھول جائیں سارے حملوں کو جو اب یمن نے یعنی ہوسیوں نے حملہ کیا ہے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے کوئی مزائل مارا کوئی ڈرون مارا کچھ مارا شپ تباہ ہوا انجن فیل ہوا چلے آگے چلا گیا اس کو ریسکیو کر لیا وہ آگے چلا گیا اس کا کچھ حصہ تباہ ہوا آج سے پہلے کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اب وہ جو حملہ کر رہے ہیں ان کی سمال بوٹس یہ دیکھئے ذرا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے چھوٹی سی کشتیاں آئی ہیں ان کشتیوں نے آ کر یونان کا یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ ان کا آئل ٹینکر جو اتنا بھاری بھر کا آئل ٹینکر ہے یعنی ڈیڑھ لاکھ ٹن کروڈ آئل لے کر وہ جا رہا تھا اور اس کو دو چھوٹی سی بوٹس آتی ہیں جو تقریباً ایک سو ترتالیس کلومیٹر آپ سمجھ لیجئے کہ یمنی پورٹ سے دور تھی وہ وہاں سے آتی ہیں اور آگر اس کو حملہ کرتی ہیں اور اس کے بعد وہاں پر لڑائی ہوتی ہے جو بھی صورتحال ہے لیکن اس سے خطرناک معاملہ یہ ہے کہ اب وہ جو عملہ ہے ان کی جانیں مرتے مرتے بچی ہیں اب ہوا کیا کیونکہ وہ جو شپ تھا وہ ابینڈن ہو گیا اور اس کے بعد وہ ڈوبنے لگا یعنی پہلے ایسا ہوا تھا کہ بہت بڑے مزائل کوئی چیزیں اب ان کے پاس ایسے مزائل آ گئے ہیں کہ وہ اپنی کشتیوں سے مارتے ہیں اور اس کے بعد پورے کا پورا آئل ٹینکر شپ وہ سمندر میں غرق ہونا شروع جاتا ہے یعنی اتنا بڑا آئل ٹینکر آپ نے اس کو مارا اور اس کے بعد وہ سمندر برد ہونا شروع گیا یہ تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا یعنی پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ڈوب گئے لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اتنا بڑا آئل ٹینکر آیا ہے اور اس کو کشتیوں نے سمپل سے آگر چھوٹی سی چیزیں ماری ہیں اور وہ ڈوبنا شروع گیا اور اس سے بھی بڑی بات دیکھئے کہ یمنیس کی ذہمہ داری قبول نہیں کی برطانیہ یو ایس یہ وہ سب کی چیخیں نگل گئی ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہمیں تو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اس کے اوپر کیا ہائیبر سونک میزائل مارا گیا لو کہہ رہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کون سا ایسا میزائل ہے جو چھوٹی سی کشتیوں سے دیکھئے تصاویر ذرا گوھر سے یہ وہاں پر باٹس آئی تھی ان کے اوپر حملہ کیا ان کو مارنے کی کوشش کی انہوں نے آگر وہاں پر حملہ کیا اور اس کے بعد وہ جہاز یعنی جو تھا پورے کا پورا وہ ابینڈن ہو گیا اس کو چھوٹ دیا بیار و مددگار اب سین یہ ہوا ہے کہ وہ ڈوبنا شروع گیا جب وہ ڈوبنا شروع ہوا تو وہاں پر انہوں نے ڈسٹریس کال دی کہ مرنے والے ہیں فوری طور پر جبوتی سے اور دیگر جگہوں سے وہاں پر ریسکیو کرنے کے لئے ٹیمیں پہنچیں اور انٹرسٹنگ صورتحال اس سے بھی زیادہ اہم سبجھئے بھارت نے ریسکیو کرنے سے انگار کر دیا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ بھارت بھی اب اس معاملے میں نہیں آیا کیونکہ ان کو یہ پتا چلا ہے یمن کے حوالے سے کہ اب وہ جو ریسکیو کرنے آتے ہیں وہ ان کو بھی نہیں چھوڑتے بھارت نہیں آیا ریسکیو کرنے کے لئے امریکہ اور باقی طاقتی جو جو تھے وہ ریسکیو کرنے کے لئے آئے اب ان کے بیرو دلے زمین نکل گئے انشورنس کمپریز اگر لیا ہاتھ کھڑے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری رینچ میں آج سے پہلے یہ معاملہ کبھی بھی نہیں تھا کہ آپ اس طرح تباہ کریں کسی چیز کو اور اس کے بعد وہ ڈوبنا شروع ہو جب انشورنس کمپریز تو پیسہ تب ہی بنا رہی ہوتی ہے جب کلیم کم سے کم ہوگا جہاز کم سے کم ہٹ ہوگی اب تو ہر دوسرا جہاز ہٹ ہو رہا ہے تو وہ تو جتنا انشورنس کے پیسے لینے اس سے زیادہ تو وہ ڈوب جائیں گے اب سب سے بڑا جو جھٹکا ان کو لگا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا اب یہ صورتحال گئی ہے اور اس کے بعد تو دنیا زارین سے پوچھیں یار یمن کو تم لوگ سنبھال نہیں پا رہے کیا مسئلہ ہے اب امریکی باہر پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ ہم اس کو کیسے منیج کریں انہوں نے کہہ دی ہم سے یہ چیز منیج نہیں ہو پا رہی کہ ہم ان کو سنبھالیں ان کو یعنی کس طرح ان کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عجیب صورتحال ہے کہ ان کی جو چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں وہ حضر میں کشتیاں ہمیں نظر نہیں آتی ریڈار پر ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی وہ آ جاتی ہے وہ حملہ کرتی ہے چلی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ سوچئے کہ آپ دو منٹ کے لیے سوچے ہیں تو لبنان کے اندر بھی یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ لبنان میں ان کے ڈرونز جب جاتے ہیں اسرائیل کے اندر وہ جاتے ہیں حملہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں اب اصل ہوا کیا ہے مسئلہ سارا یہ ہے کمپنیز نے اور اپنے کرو میمبر سے کہ فلپینی ہو یا کوئی اور ہو انڈینز ہو یا روسی بھی ہو جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے آج کے بعد نہیں جانا اور یہ یاد رہے کہ سیلرز کا جو گام ہوتا ہے جہاز کا تو چلے کرو میمبر سے ہیں اور سارا کچھ اس کے لیے لوگ جانے کو تیار ہے یہ آسان کام نہیں ہوتا آپ پتہ نہیں کتنے کتنے دن شپ چلتے ہیں آپ گھر واپس ہی نہیں آتے رابطہ ہی نہیں ہوتا آپ کا گھر والوں سے آپ سمندروں میں رہتے اس کی لائف ہی بڑی ڈیفکلٹ ہے آپ نے ایک جہاز ہے بہت جانا ہے اس کے لیے تو ویسی عام روٹین میں کتنے زیادہ لوگ جوائن نہیں کرتے اس کو کیونکہ ڈیفکلٹ لائف ہوتی ہے تو وہاں پر اوپر سے فلپین کے لوگ بہت زیادہ تھے ان کے پریزیڈنٹ نے کہا دیا کہ آپ میں سے کسی نے جانا نہیں ہے اب ان کے تو پیرتولے زمین نکل گئے کمپنیز کی کہ چل کیا رہا ہے وہ گزرے اسرائل کو کہ یار تمہاری اسے جنگ کی ویسے دیکھو ہمارا ستیانہ اس کیا ہوا اوپر سے یمن نے اعلان کر دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جو ہٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اتنا خطرناک ہوگا اسرائل کو کہ وہ ہل کر رہ جائیں گے اب ایسا لگ رہا ہے سب کو کہ یمن کے لوگ اب سمندروں سے نکل کے آگے جا رہے ہیں دو کام ہونے والے ہیں ایک تو فوجیں ان کی ہیں تیار دیکھیں دنیا کے اندر یاد رکھئے گا سب سے بڑا ایڈوانٹیج اسرائل کو آج سکر یہی تھا ائر فورس کا یمن کے بعد ہائپر سورک مسائل اب امریکی اگر آ کر حملہ کریں تو وہ ان کا ڈرون گرا دیتے ہیں یعنی سات آٹھ ڈرون ایمکیو نائن ڈرون گرا دے آپ کو پتہ اس کی مارکٹ کتنی ڈاؤن ہو گئی ہے کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے یعنی آپ یہ سوچیں امریکہ کا اصلہ یہ تھا کہ ایمکیو نائن ڈرون آتا تھا لوگ مر رہے ہوتے تھے کہ یار کاش آپ ہمیں دے دیں اس طرح بیگنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں یہ ڈرون چاہیے جب افغانستان میرا ڈرونز مارنے شروع کیے تو ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی کہ انڈیا نے 17-18 سال کے بعد جا کر کہیں ڈرونز ملے یعنی اتنا لمبا عرصہ رہا اب آپ یہ سوچیں کہ ان ڈرونز کو آپ گرا دیں کیا ویلیو رہ جائے گی ایک ایسا ملک جن کے بعد دو وقت کی روٹی کھانے کو نہیں ہے انہیں ڈرون گرا دیں مارکیٹن کی کلاپس ہوگی چھوڑے اس بات کو امریکہ اپنا ریڈار سسٹم بیشتا تھا دنیا کو یہ دیکھنے کمال ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں تو بڑے بڑے لوگ ہیں بائرز ہیں ممالک ہیں ڈیفنس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارا ریڈار لے تم سے تو یمن کے مزائل نہیں رکھتے اس کا مطبع دو ہی کہانی ہے یا تو وہ تمہارے ریڈار پر ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہے یا پھر تم جان بوجھ کر اتنے نہ آئے لوگ کہ اس کو روک نہیں پا رہے یا ان کی ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے دو ہی کام ہو سکتے ہیں تو دونوں میں امریکہ کی شکست ہے تو سین جو یہاں پر اس وقت شروع ہوا ہے وہ بڑا خطرناک ہے اسرائیل نے کبھی زندگی میں ایسی پوزیشن نہیں دیکھی کہ اس کی وجہ سے آپ سوچیں ابھی تک انہوں نے اسٹیمٹ لگا ہے ایک ہزار ارب ڈالر کا ون ٹریلین ڈالر کا ابھی تک لاؤس ہو رہا ہے جو گوڈز اور یہ تمام چیزیں بند ہیں بھارت نہیں روک پا رہا آپ بتائیں سراؤنڈنگ میں کیا کچھ ہے کتنی بڑی بڑی طاقتیں کدھر ہے امریکہ کی فورس وہ اٹھلی کے یہ نیوی امریکہ کے آئے ہیں میں ہیں ابھی یہ ائرکرافٹ کہہ رہے ہیں ابراہم لنکانو فلانا فلانا ڈمکانا پندرہ بندرہ ارب ڈالرز کے اس کے اوپر پینسٹ پینسٹ ائرکرافٹ آپ اندازہ کریں کون کون سے ایف تھرٹی فائف سی آپ اندازہ کریں ایف ٹیٹین ایف ٹونٹی ٹو اور بھائی کس مقصد کے لئے حملہ کیوں نہیں آپ کریں کیوں ان کو پتا چل گئی ایک بات ان کے پاس آگئے ٹیکنالوجی اور ان کو پتا ہے کہ چائنہ اور روس کا اس کے بیچے ہاتھ اور ایران کے پاس ہی پرابلم کیا ہے پرابلم ساری یہ ہے امریکہ کو اس وقت اسرائل کہہ رہا ہے کہ بھائی جا کر حملہ کرو وہ کہتے ہیں ہم کیسے حملہ کریں ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی زیادہ ہے سارا کچھ ہے اور اگر ہمارے تیارے اور چیزیں تباہ ہوگی دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ وہ گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مسئلہ نہیں ہے امریکہ کے بات انٹیلیجس معلومات ہے نہیں ہیومن انٹیلیجس ایک نیکٹورک کام کر رہا تھا یمن کے اندر یمن نے وہ نیکٹورک پکڑ لیا اور انہوں نے اس کو دبوچ دیا جیسے پنجابی کہتے ہیں تم دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ آٹھ دس سالوں سے کام کر رہا تھا اور مخبریاں کر رہا تھا امریکہ کو اسرائیل کو ہم نے سارا پکڑ لیا مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے آپ دنیا میں جتنے مرضی قابل ہو جائے جتنے مرضی آپ کے باس ٹیکنالوجی ہو جائے آپ کے پاس اگر کسی بھی وجہ سے یاد رہے ہیومن انٹیلیجنس نہیں ہے بس آپ پھر کچھ نہیں کر سکتے اب آپ کو بتا اسماعیل ہانیہ کو آپ چاہتے بھی تو آپ نہیں مار سکتے تھے سب سے بڑھ کر ہیومن انٹیلیجنس تھی انسانی انٹیلیجنس اور اس کے علاوہ آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ مخبر خرید سکتے ہیں اب بتائیں انہوں نے کیا کیا تو یہ جو کہانی اور یہ جو ساری صورتحال سامنے آئی ہے وہ کھیل بڑا ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو گیا ہے کہ اس وقت اسرائیل کے پیرتالے زمین نکل گئی ہے امریکہ کے پیرتالے زمین نکل گئی ہے کہ اب ان کی چھوٹی کشتیاں آئیں گی تباہ کریں گی ہمارے جہاز کھڑے رہیں گے سنگھ کو ہو جائیں گے اور عملے کو بھی بچانے کے لئے کچھ جانا پڑے گا بتائیں کیا کوئی آئے گا واپس ان کے یعنی اوپر سے وہ ممالک نے اعلان کر دی تو پھر جہاز آپ کیسے لے کر جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ چھوڑے ساری بات آپ ابھی تک بچانی پہ شپنگ کمری اس نے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی اور نے کہا جی بس انہا فیز انہا اب اسرائیل کو غصہ یہ ہے کہ سارا نزلہ ہمارے اوپر گر رہا ہے پورے ورلڈ کا اور جو کبھی اسرائیل کے لئے ہم دردیاں تھی وہ ختم ہوتی جاری چاہے وہ بھارت کی ہیں کسی اور کی ظاہر سی بات ہے مال بہنگا پڑھا ہے سارے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا سوریس نے جنگ چھیڑی ہے تو جو سپورٹ ان کو چاہیے تھی وہ یورپ سے بھی نہیں ملی اور یہ سب سے بڑا ان کو جھٹکا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں